جی آج آپ کو یہ ریسٹوئنٹ لے کر آیا ہوں مازینہ ریسٹوئنٹ ہے خوبر کے پاس ہی ہے اکربیا میں بہت زبردست انہوں نے اپنی جو انا جو کلچر ہے اس کا تھوڑا ٹچ دیا ہوا ہے بہت زبردست رینویڈ کیا ہوا ہے ساری سیٹنگ ویرہ ہر چیز جو انا ڈیکوریشن کی بہت زبردست اندر سے بھی آپ کو دیکھیں گے سارا انہوں نے جو کلچرل ٹچہ وہ دیا ہوا ہے ریسٹوئنٹ کا نیم ہے مازینہ تو اندر سے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ ان کا جو اکثر میں سنا ہوگا خبصہ مندی وغیرہ بہت فیمس ہیں وہ سب کچھ یہاں سے مل جاتا ہے بار بی کیو ایچ انڈ ایوری تنگ جو نا وہ اندر آرڈر آئے گا ساتھ بھی آپ کو دکھائیں گے سارا تو یہاں سے آپ ان کی ذرا سیٹنگ چکنیں کتی زبردست بنائی ہوئی ہے اور ادھر سے بھی اور یہ ریسٹوئنٹ مازینہ تو اندر لے کے جلتا ہوں کی سارا دور دیکھیں انہوں نے بہت زبردست دیکھوڑیٹ کیا ہوا اور جو جو بھی اس کو بہت پرانا جو ریسٹوئنٹ ہے انہوں نے جو جو بھی کوئی فیمس پرسنیلٹی آتی رہی ہیں تو انہوں نے ان کے اس کی پکچر بھی لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں انٹرینس پر انہوں نے جو ان کا کا ہوا وغیرہ ہوتا ہے وہ رکھا ہوتا ہے ساتھ ہے کجورے وغیرہ ہیں تو یہ بھی آپ کو دیکھیں ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ ان کا دیکھیں کعوہ چک کرتے ہیں اچھا ایک ان کا ہوتا ہے کعوہ اور ایک ہوتا ہے انہوں گاوہ تو یہ ساتھ جو رہا ہے یہ کیونکہ ان کے کلچر میں ہے آپ کو اکثر ہوتلوں میں اکثر جگہ پہ یہ پڑے ملیں گے یہ ان کا سارا بنا ہوا ہے میٹھے کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزرٹس کا پورشن ہے ایک یہ پارٹ ہے سارا چاہیے دیکھیں گاڑی کے تیزے بردہ سے انہوں نے انٹیک سا پیس کا کھڑا کیا ہوئے ایک وہ کار دیکھیں اوپر کھڑی ہوئی ہے یہ ریسٹرنٹ کے اندر کھڑی کی ہوئی ہے یہ سارا ان کا فرنٹ کا یہ اوپر جو سیکنڈ فور ہے یہاں پہ ہم نے جانا ہے یہ دیکھیں یہ اب ٹری کہہ ستے ہیں اس کی سٹرکچر ریسٹرنٹ کے اندر ہے وہ ایک سائیکل دیکھیں رکشہ نوا سائیکل اچھا یہ ان کا پاس جو ہے نا یہ ڈیکوریشن کی سارچکر ہیں ہوتر کی یہ جس لائک رکشہ کہہ سکتے ہیں آپ اور جگہ جگہ پہ انہوں نے بڑی بڑی سکرین لگائی ہوتی ہیں یہ ان کا بوفے سسٹم ہے یہ سارا ان کا ریسٹرنٹ ہے یہ اس کی دوسری انٹرینس ہیں دوسری انٹرینس پہ بھی یہ دیکھیں کاؤا وغیرہ رکھا ہوئے یہ جو جو بھی ان کو آوارڈز ملے ہیں جو جو بھی ان کے پرسنالیٹیز ملنے آئی ہیں وہ ساری جو ہیں انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں بہت زبردست جو ہے نا انہوں نے مینٹین کی ہوئی ہے سارا ان کا کچھن ہو گئی رہا چھنے آپ کو اوپر لے کے جلتا ہوں سیکنڈ فلور پہ جہاں پہ ہم نے بیٹھنا ہے اچھا یہ جو ہم آگے ہیں تو ان کے سیکنڈ فلور پہ یہ ان کے دیکھیں کیسی دو بردہ سے نوری سیکنڈ فلور پہ ریسپشن کی ہوئی ہے یہ جیسے سامنے فرنٹ ہے وہ گاڑی کا ہاف پر لگایا ہوئے ٹیبل کے طور پہ یہ سارے آگے فیملی کا جو کیبن زیادہ بنے ہوئی ہیں وہ کیبن بھی آپ کو ان پہ دکھاؤں گا بہت زبردست سیٹ کی ہوئے انہوں نے ان کے کلچک انہوں نے دیکھیں جگہ جگہ پہ اچھا یہ ان کا سارا مینیو ہے یہ ان کا سارا یہ سارے ان کے جوانا یہ انشاءاللہ تقریبا کافی ڈیشئے جوانا ہم نے مینیو میں بھی مگوائی ہیں ہم فیملی کا دکھا بنداری بات ہے ٹویلٹو فیفٹین پرسنز تو کافی ڈیشئے آپ کو ٹیسٹ کروائیں گے اس میں یہ دیکھریشن آپ دیکھ ستا ہے بہت زبردست انہوں نے سیٹ کی ہوئے اچھا یہ دیکھیں کہ جب سے سوڈیا بنا ہوئے ان کی ڈیفرنٹ کرنسی جنا وہ چینج ہوتی گئی ہیں سارے ان کا کچھ پرانی کرنسی کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ کرنسی کے پڑے ہوئے ہیں جو جو پانی کرنسی جو اب شاید اب چلتی ہوئے نہیں ہیں ان میں سے یہ چیک کریں پورا کتان زبردست انہوں نے ہر چیز بھی نا مینٹین کی ہوئی ہے یہ لیفٹ دونوں طرف جو ہے نا وہ فیملی کیبنز ہیں یہ ایک آپ کو چھوٹا کیبن دکھاتا ہوں اس طرح سے مینٹین ہر ایک ذرا جائیں گے نا ہر ایک میں ڈیفرنٹ انہوں نے کیا ہوئے جا سی دیکھیں اس کا ٹیبل اندر سے کیا سیٹ کیا ہوئے تھا بردست یہ سارا ان کے کل سے کم تابی دیکھیں سارا یہ جو ہے یہاں پہ جو سب سے بڑا ان کا بڑی گیبنگ کے لیے ہے وہ یہ ان کا سیونٹی سیون نمبر ہے جب بھی آپ تھرٹین فورٹین فیفٹین پرسنز ہوں پھر ہی آلاو کرتے ہیں اگر پرسنز کم ہیں تو پھر اس کے پر چارج کرتے ہیں تو یہی ابھی ہم نے بھی سیونٹی سیون والا کیا ہوئے کیونکہ ہم زیادہ پرسنز ہیں یہ سکینٹ پر جی ویورز یہ سارا جو آپ کو روم باہر سے دکھایا تھا ان کا سیونٹی سیون نمبر والا اس کے اندر سے ساری ڈیکوریشن چیک کریں کیسی انٹیک قسم کی ڈیکوریشن انہوں نے کی ہوئی ہے انہوں نے اپنے جو ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں ان کا جو کلچرل ٹچ ہے وہ تھوڑا سا دیا ہے اوورال آپ کو ان کی ساری جو سیٹنگ ہے ہر کیبن کی اچھی لگے پسند آئے گی یہ ہم نے جو آرڈر دیا ہے ابھی فی الحال اس کے علاوہ بعد میں جو ڈیزرٹ وغیرہ ہم گوائے تھے اور کولڈنگز وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی باقی جلے تھے انہوں سب کو ملا کے تقریباً ایٹھ ہنڈر ریال کے قریب بن گیا تھا لیکن ان سے بات کی تو انہوں نے کچھ تھوڑا سا اسے اوف کر دیا کچھ پرسنٹ تو تقریباً سیکس سیونٹی سیونٹی فائیو کے قریب جو ٹوٹل بیل وہ پے کیا ہے جب بھی آپ کا بیل تھوڑا زیادہ ہو تو ہوتلز میں ضرور بات کیا کریں کیونکہ ان کا مارجن ہوتا ہے تو اکثر یہ ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ نارملی اوف دے دیتے ہیں یہ ہمارا آرڈر آگیا جی یہ ہر ایک جو آپ کو ٹرید دکھائی دے رہی ہے ان میں زیادہ جو ہے وہ رائس اور لہم یعنی میٹ ہے یا پھر رائس اور چکن ہے اور جو ٹریز آئیں گی ان میں جو ہے ان کے لہم کباب یعنی میٹ کباب ہیں یہ سارے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور چیک کرواتے ہیں اور ان کے تقریباً اپروکسی میٹ جو ہے ہر ڈیش کی پرائس جو ہے وہ سکسٹی ٹو سیونٹی فائیو ریال کے ان بیٹوین ہے جی یہ چک کریں یہ سارے لہم کباب وغیرہ اور ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹری میں جو کچھ میں رائس اور مٹن وغیرہ اور باقی جو ہے کچھ ڈیشز میں رائس اور چکن وغیرہ جسے مخبصہ بھی کہتے ہیں اور جو رائس اور لہم ہیں ان مٹن ہیں وہ انہوں نے مندی کے سٹائل پر بنایا ہوا مکس سیلٹ وغیرہ آپ کو سارا جو کہ نورملی لیونیز اور ترکیش اور اوریپک ریسپرنٹس میں ہوتا ہے وہ سارا آپ کو یہاں سے مل جائے گا مکس سیلٹ کے ساتھ جو ان کی سارے ہوتے ہیں تھوم ہمس اور مطبل جو ہے وہ سب کچھ یہاں سے آپ کو مل جائیں گے یہ سارے ڈیشز ٹیسٹ کی ہیں سارے ڈیشز ہی بہت اچھی ہیں لیکن ان کے جو یہ لہم کباب ہیں یا میٹ کباب ہیں تو یہ ضرور ٹیسٹ کیجئے گا اگر آپ یہاں پہ وزٹ کریں تو کیونکہ میں نے جو میٹ یا لہم کباب ہیں وہ میں نے کافی ڈیفرنٹ ترکیش اور اوریپک ریسٹورنٹس میں اور لیونیز ریسٹورنٹ میں ٹیسٹ کی ہیں لیکن ان کے جو لہم کباب ہیں یہ بہت زبردست ہیں بہت جوسی ہیں بہت سوفٹ ہیں بہت ٹیسٹی ہیں تو آپ ضروری سے انجوائی کریں گے اور دوسرے نمبر پہ ان کی جو مندی ہے یہ یعنی کہ رائس اور جو میٹ ہے یہ بھی بہت زبردست تھے بہت اچھی تھی ڈیش یہ اور کھانے کے بعد جہاں پہ جو میٹھے میں یا ڈیزرٹس میں اپشن تھی ان میں ہم نے کنافہ مگوا ہے کنافہ بھی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا ان کا کیونکہ یہ بلکل فریش بن کر آئے گا اور میں نے جو ٹیسٹ کیا ہے وہ کنافہ جو ہے یہ وید کریم ہے بہت ٹیسٹی تھا بہت زبردست تھا میں ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ پلین ہو تو یہ بھی ضرور ٹیسٹ کریں بہت انجوائی کریں گے اس کے علاوہ بھی میٹھے میں کافی اپشن ہیں ان کے پاس ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اوکے ویڈیو ٹیک کیئر